عمران حان نے اپنی فیملی کی حفاظت کے لیے کس کا انتہاب کیا یہ راز آپ کو پہلی دفعہ بتائیں گے رمضان المبارک کے اندر وہ کون ہے جو بچوں کو خرید رہے یہ بھی ایک اہم خبر ہے آج کے گورکتندہ میں ان دو نکات کی اوپر آپ سے بات کروں گا حدیث نبوی ہے یتیموں کی کفالت زکاة کا بہترین مصرف ہے قدرت نے ہر بچے کو بے شمار صلاحیتیں عطا کر رکھی ہیں مگر والدین کا سایہ سر سے اٹھ جائے تو ان کی صلاحیتوں کو نکھانے کے مواقع چھن جاتے ہیں کوٹ نے سینکڑو یتیم بچوں کو یہ مواقع مہیا کرنے کی ذمہ داری اٹھا رکھی ہے اٹھارہ سال تک مرپور کے بعد اب سوابی خیبر پختون خواہ میں بھی سینکڑو یتیم بچوں کی کفالت بہترین انداز میں کر رہا ہے اس ماہ رمضان میں اپنی زکاة صدقات اور احتیاط کوٹ کو دیں اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں گورکتندہ ابرار قریشی آپ سے محاطب ہوں عمران حان کے حوالے سے پہلے بات کریں گے کیونکہ اس وقت لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ جو کچھ ان دنوں میں ہو رہا ہے اس کی پیچھے منطق کیا ہے لوجک کیا ہے ہوا کیا ہے مثال کے طور کے اوپر آپ سپیرے ہوں آپ سام پکڑنے کے شکین ہوں مختلف سام پکڑیں ان کو اپنے پاس رکھیں ان کے دانت نکالیں جو چاہیں ان کے ساتھ کریں اور آپ یہ کرتے جائیں اور یہ آپ کا حابی اور آپ کی مجبوری ہو اسی طرح سے عمران حان کو بھی سام پکڑنے والوں نے لوگوں کو سیاستدانوں کو سابق زریازم کو پکڑنے والوں نے پکڑ لیا اب وہ جب چاہتے تھے اس کا زہر نکال دیتے تھے سام کی طرح جب چاہتے تھے اس کے دانت نکال دیتے تھے جیسے چاہتے تھے اس کو آزاد کر دیتے تھے اس علاقے میں نہیں جہاں وہ رہتا تھا بلکہ بیرونی دنیا میں سات سمندر پار بیش دیتے تھے عمران ہاں نے ایک ایسا سامپ ایک ایسی شہ ان کو ملی جس کو انہوں نے پکڑ تو لیا لیکن وہ ان کے لیے ووال جان بن گیا کیوں یہ سامپ ایسا ان کو ملا کہ جس سے وہ خود ڈڑتے ہیں کہ یہ ہمیں ڈھس رہے بار بار ڈھس رہے اور اگر اس کو آزاد کیا یہ ہمیں نہیں چھوڑے گا ایون سمجھتے ہیں کہ اس کو بیرونی دنیا میں سات سمندر پار بھی بیش دیا تو یہ اتنا ظالم ہے یہ اتنا مضبوط ہے کہ یہ اس بیرونی دنیا سے بھی اپنی زبان نکال کے ہمیں نہیں چھوڑے گا میڈلیس میں بیجیں تب بھی مسئیبت انگلینڈ میں آئے تب بھی مسئیبت امریکہ کنیڈا جائے تب بھی مسئیبت پہلی تو بات ہے وہ بیجنا ہی نہیں چاہ رہی یہاں پہ دیج دیں تو دوسری بڑی بات یہ ہے کہ امران حان آنا ہی نہیں چاہے گا آپ کا خمار تو اتر گیا کہ امران حان کو جیل ایک دن بھی نہیں رہ سکے گا کیونکہ وہ نشہ کرتا ہے انہیں آپ سب کا نشہ امران حان نے اتار دیا پھر یہ خمار بھی ٹوٹا گے وہ ڈیل کر لے گا یہ خمار بھی ٹوٹا گے بوٹ پالش کر لے گا یا کوئی اور چیزیں ہو جائیں گی اب آپ امران حان کو کہہ رہے ہو ایسے کر لو ویسے کر لو لیکن وہ نہیں مان رہا تو جب یہ ساری چیزیں ساری حرکتیں آپ کر چکے میں کسی اور طرف نہیں جاؤں گا صرف چند دن کی بات کروں گا کہ جب آپ کو پتا چل گیا کہ امریکہ کا بھی حالات بدل رہے ہیں ڈانلڈ ٹرمپ سب بھی لگتا ہے واپس آ جائیں گے ڈانلڈ لو بھی ہو سکتا ہے اگلے دنوں میں کوئی پریس کنفرنس کر دے بشمر وہاں کی ڈیویلپمنٹ ہوئی ہیں میں کوشش کروں گا اس کی اوپر بھی آپ کو تفصیل سے چیزیں بتاؤں تو اب آپ کو یہ بھی سمجھا کہ امران حان صاحب جب تک جیل میں ہیں تب تک ملکی میشت چل نہیں سکتی علیمہ خان صاحبہ خود سے بھی کہہ رہی ہیں کہ امران حان کو یہ اڈیالہ سے بنی گالہ لے جا کر قتل کرنا چاہتے ہیں اس سے بہتر امران حان اڈیالہ میں رہے پھر آپ نے یہ ڈراما رچھایا کہ افغانستان سے قاتل بارود اسلحہ اور نقشے لے کے چلے اور پہنچ کہاں آئے اڈیالہ جیل کے باہر آپ نے ان کو گرفتار کیا آج تک ان کا نام پتہ معلوم نہیں ہو سکا میں نے ان کی شکل نہیں دیکھی میں جب تک دیکھ بھی لوں میں پھر بھی نہیں مانوں گا میں آپ کو پھر سے کہہ رہا ان تین قاتلوں کو دہشت گھردوں کو میں دیکھ بھی لوں میں پھر بھی نہیں مانوں گا کیوں وہ اسی پریس کنفرنس کی طرح جھوٹے موٹھے ہوں گے جس طرح سے نو مئی کے واقعات ہوئے اور کہا جی کہ عمران خان کو ہم چھوڑتے ہیں نو مئی کا جو ملزم تھا وہ فارغ ہو گیا اب یہ جو ڈراما انہوں نے رچایا اس کو وجہ بنا کے انہوں نے کیا کیا جی کہ اڈیالہ جیل میں خطرہ ہے لہٰذا ان کو ہم بنی گالا بیجیں گے بنی گالا اس لیے بیجیں گے خطرہ ہے اور علیمہ خان کہہ رہی ہیں اڈیالہ سے بنی گالا بیج کے یہ عمران خان کو مروا دیں گے پھر آپ دیکھئے کہ دو ہفتے تک آپ عمران خان سے مل نہیں سکتے کیوں یہ جتنی بھی پیغام رسانی کرواتے تھے جتنے پیغامات انہوں نے بیجے بس چلا چکے ان کی عمران خان نے کسی کی ایک بات نہیں مانی صرف یہ کہا فارم فورٹی فائف کے تحت جو نتیجے ہیں مجھے دے دو میں کوئی ڈیل نہیں کروں گا وزیراعظم تو مجھے بننا نہیں ہے تو اب جب عمران خان نہیں مان رہے تو انہیں سزا دینے کے لیے پریشر ڈالنے کے لیے دو ہفتے تک دو کلومیٹر صحافی اور عام لوگ جو ہیں وہ عمران خان سے دور رہیں یعنی کہ وہ کوئی غوری مزائل ہے پھٹ جائے گا تو یہ جو قصہ کہانی ہے اس کو میں قصہ بھی اور کہانی بھی کہوں گا لیکن حقیقت بھی یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے کہ عمران خان کو پریشرائز کریں اس کو عمران ریاض کی طرح کوئی چیز کھار دی جائے کسی طرح سے عمران خان سے جان چھوٹے لیکن یاد رکھے گا اگر ان کے ساتھ کسی نے کچھ کیا تو عمران خان کی موت کے کسی بھی بیماری اور کسی بھی چیز کے ذمہ دار وہی ہوں گے جن وردی والوں نے عمران خان کو گرفتار کیا تھا اب میں آپ کو راز کی بات یہ بتاتا ہوں کئی بار وقت گزرتا ہے کہیں بیٹھے ہوتے ہیں بڑے سیانے لوگ ہوتے ہیں تو کچھ بات راز و نیاز کی بتا دیتے ہیں عمران خان صاحب کو جب گرفتار کیا گیا یہ بڑی مفصل چیز میں آپ کو بتانے لگوں سچی خبر آپ کو دینے لگوں کہ پوچھا گیا عمران خان صاحب سے جب ان کو گرفتار کر کے جل میں لے گئے کہ پیچھے جو آپ کی فیملی ہے بوشرا بی بی یا جیسے کیسے بھی حالات ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی فیملی یعنی بوشرا بی بی کی افاظت جو ہے وہ کس کو کرنی چاہئے فوج کے اندر سے اور پولیس حفیسران میں سے بوشرا بی بی کی جو افاظت ہے وہ کون کرے تو آپ تھوڑا سا ذہن کو دورائی ہے کہ عمران خان نے کس کا نام لیا ہوگا کہ کس کو کرنی چاہئے نہ عمران خان نے فوج کا نام لیا نہ رینجرز کا نام لیا نہ کسی افیہ کا نام لیا نہ پولیس کا نام لیا اپنی جماعت اور اپنی فیملی کے لوگوں کا اور اپنے دوستوں کا نام نہیں لیا عمران خان نے اپنی بیگم بوشرا بی بی کی گھر کے اندر اور جب وہ خود جیل میں تھے اڈیالہ میں بلکہ اٹک میں تو تب جب کہا پوچھا گیا کہ کون افاظت کرے تو انہوں نے جماعت یعنی کہ جماعت اسلامی کا اور ان کے لوگوں کا اندھاب کیا کہ میں صرف ان پر ٹرست کرتا ہوں کہ جماعت اسلامی کے لوگ بوشرا بی بی کی افاظت کریں گی اور میں ان پر ادبار کرتا ہوں عمران خان سے جب پوچھا گیا کہ آپ کی بیگم بوشرا بی بی پیچھے کے لیے تو ان کی افاظت کون کرے تو انہوں نے تمام اداروں ریاست کو چھوڑ کے کہا جماعت اسلامی کے لوگ جو ہیں وہ بوشرا بیگم کی افاظت کریں گے اور مجھے ان کی اوپر ادبار ہے اب آئیے جناب کے رمضان المبارک کا معینہ آج ہم نے تیسرا روزہ رکھا ہے باکستان کے اندر دوسرا روزہ ہے تو رمضان المبارک کے معینے میں بچے کس نے خریدے یہ پیچھے خوبصورت بچے دیکھیں اس میں احمد ہے پیچھے دیکھو پوتھ پیچھے دیکھو مگری والا پھر بچہ محمد شراز بھی ہے اور بچے بھی ہیں ساتھ میں یہ چار بچے ہیں دو کو اچھی حاصل لفٹ ملتی ہے ڈاکٹر کو اور دوسرے لڑکے کو بڑا کم لفٹ کروایا جاتا ہے اور احساس سے کم طریقہ وہ شکار ہوتے ہیں بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ رمضان المبارک میں یہ بچے اے روائے نے خرید لیے بھائی جن بچے تو اس ملک کے اندر کروڑوں تھے انہیں تو اے روائے نے نہ خریدہ اور نہ پالا پوسا یہ محمد شراز جو پہاڑوں میں توتلی زبان کے ساتھ بڑے اچھے ایکسنٹ کے ساتھ اردو بولتے ہوئے اپنا علاقہ اپنے علاقے کا کلچر اپنے علاقے کے لوگوں کو دکھا رہا تھا جس کی وجہ سے اس کو سب سے زیادہ جس کی فین فالنگ ہے وہ بنگلہ دیش میں اس کے بعد اوور سیز میں اور پھر پاکستان کے اندر ہے یہ واحد بچہ ہے محمد شراز پانچ سے چھ سال کا جس کا میں نے بھی انٹرو کیا مجھے بڑا اچھا لگا اس کی سمائل بڑی اچھی ہے اردو کو بھی ہنڈرڈ پرسنٹ انڈرسٹرینڈ نہیں کرتا تو محمد شراز کو انسٹاگرام ٹک ٹاک یوٹیوب اور فیس بک کی اوپر ویدن ون اینڈ ہاف منت یا دو مہینے میں ہر جگہ کی اوپر مور دن ون ملین لوگ فالو کرتے ہیں اب شراز کو لوگ اس کے نام اس کے کام اس کے دیاتی سادہ لو کلچر کی وجہ سے لوگ دیکھتے تھے لیکن یہ ایئر وائے والوں نے اس کو اٹھا لیا نہ تو اس کو سونے دیں گے یہ سہری شو میں بھی ہوگا افتاری شو میں بھی ہوگا اس کو شہری بابو بنا کے چھوڑیں گے ٹھیک ہے شراز ایک برینڈ بنا ٹی وی ایک برینڈ ہے یہاں سے وہ پیسے کمائے گا پیسے نہیں کمائے گا اور کہاں جائے گا اور میں ایک اور بات آپ کو بتا دوں میں چونکہ خود سوشل میڈیا پہ کام کرتا ہوں یہ میرا سلسلہ روزگار بھی ہے تو جتنی ریٹنگ شراز کی ہے شراز کی پر ڈے کی انکم میں آپ کو بتا دیتا ہوں کم از کم پاکستانی روپیز کے اندر شراز پر ڈے دو سے ڈائی لاکھ روپے یا کم از کم ڈیٹھ لاکھ روپے ضرور کمار ہے اب واپس آتے ہیں جناب وسیم بدہ شامی انہوں نے ان کا نام لیا اب شراز کو کوئی پتہ نہیں یہ اے روائے کیا ہے میں نے عمران خان کے حوالے سے ان سے سوالات کیے تھے انٹرو میں شراز کو عمران خان کے بارے میں بھی نہیں پتا وہ کون ہے کسی نواز شریف کو نہیں جانتا کسی وسیم بدہ شامی کو نہیں جانتا کسی قرار الحسن کو نہیں جانتا محمد شراز کے دادہ نے اجازت تھی پھر جو شراز کے والدیں میری ان سے بھی بات ہوئی تھی تکی صاحب بڑے اچھے اور شریف لوگ ہیں اور شراز خان پھر یہاں اے روائے میں پہنچ آئے اب یہ شراز خان جو ہے محمد شراز سوری یہ کس حد تک اسی طرح رہیں گے پھر بھی ان کی فین فالنگ ایسے رہے گی کیا یہ بات ٹھیک ہوئی یا غلط ہوئی میں تو کنفیوز ہوں مجھے لگتا ہے کہ غلط ہوا آپ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجئے گا کہ شراز کو ٹی وی کی اوپر لے جانے سے بہتر نہیں تھا کہ اس کو کروڑوں میں لینے کے بجائے اور بچوں کی کفالت کر لی جاتی اور دیاتی بچے کو اب ولائتیا اور شہری بابو بنا دیں گے یہ پتہ نہیں کیوں ہمارے ذہن میں یہ سوالات اٹھے اور باقی بچوں کو احساس سے کم طریقہ شکار کریں گے اور سب سے بڑی چیز شراز اور اس کی بہن مسکان دانو مل کے اگر اپنے اببا تکی کا فون چوری نہ کرتے تو شراز آج اتنے مشہور نہ ہوتے جب انہوں نے ایک دن فون چوری کیا اپنے والد کا اور فون چوری کر کے تو موبائل میں ولوگ بریکارڈ کرتے رہے جیسے ان کے اببا بھی ولوگن کرتے ہیں تو پھر وہ واپس آئے دوسرے دن تو انہوں نے دیکھا کہ بیٹے نے تو بیٹی نے تو مل کے تو یہ ولوگ جو ہے وہ ریکارڈ کیا مجھ سے چوری جیس میری نکل کرتے رہے تو انہوں نے نکل کی تو جب اببا نے تکی صاحب نے دیکھا تو انہوں نے ایڈٹ کر کے پہلی ویڈیو لگا دی وہ ویڈیو اتنی فہموس ہوئی ٹک ٹاک کی اوپر جہاں سے اسباب پیدا ہوئے انہوں نے سوچا کہ یہ تو بڑا سونے کی چڑی ہیں تو ان کے اببا تکی صاحب نے مسکان اور محمد شراز سے کام لینا شروع کیا اور آج ایئر وائی کی فیملی کا حصہ بنے شراز لیکن ہم میں یہ بات حضم نہیں ہوئی ہم شراز کو اسی طرح دیاتی طور کی اوپر پرانے اسی طرح کپڑوں میں ناک بیہ رہا ہو گلگیتی ٹوپی پہنی ہو ویسے دیکھنا چاہ رہے تھے تو برحل لوگ بہتر سمجھتے ہیں ان کے فیند ان کے چانے والے کہ شراز کے ساتھ یہ اچھا ہوا یا نہیں ہوا یہ آج کے دو موضوعات تھے اگلے اہم ایپیسوڈ میں جو میرے روزانہ کا ہوتا ہے اس میں جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی